اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میر چینل دوستو آج ہم بنائیں گے دیسی مرگی کی یکنی جو کہ بہت اچھی بنتی ہے آپ اپنے بچوں کو یہ بنا کے دے سکتے ہو اس کے اندر آپ ان کو روٹی ڈال کے دے سکتے ہو اور ایسے ہی آپ ان کو یکنی پلا سکتے ہو جو کہ بہت اچھی ہوتی ہے سب سے پہلے میں نے ایک برطن کے اندر ایک دریمانے سائز کا پیاس چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا گھی ایڈ کروں گے گھی آپ لوگ نے زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنا صرف آپ نے تھوڑا سا ایڈ کیا تقریبا آپ نے دو ٹیبل سپون جتنا گھی اس میں ایڈ کرنا ہے گھی کے اندر یہ جگنی بہت اچھی بنتی ہے آپ آئل کے اندر بھی بنا سکتے ہو یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اس کے بعد میں نے الگ سے تین ٹکڑے لیسن کی اور تھوڑا سا ادھرک کا ٹکڑا لے کر اس کو اچھے سے میں نے پیس کے رکھ دیا تھا اور آپ نے پیاس کو تھوڑا سا براؤن ہونے دینا ہے اور اس کے اندر اب ہمیں ڈالیں گے دیسی چکن اور چکن جو ہے وہ میں نے لیا ہے تقریبا ایک پاہ جتنا ہے تو ایک پاہ کے اندر میں بنانے لگی ہوں یہ آپ زیادہ بنانا چاہیں تو زیادہ بھی بنا سکتے ہو یہ بہت اچھی جگنی بنتی ہے بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی اب کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے گلہ خراب ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی ہے اگر آپ کا گلہ خراب ہے آپ گھر میں اس کو بنا کے پیش سکتے ہو اور اسے گلہ صاف ہوتا ہے اور زکام ہے کسی کو تو وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہو اب اس میں دیسی چکن ہے وہ ڈال کے آپ نے اس کوچے سے بھون لینا ہے تاکہ اس طرح سے کرنے سے چکن کی جو بھی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے چکن اچھے سے گل بھی جائے گا اور آرام سے جو ہے نا آپ مزے کی جو یکنی ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ تقریبا جو ایک چمچ بننا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس طرح سے تمام جو چکن کی سمیل اس کو ہم ہلکہ ہلکہ پانی ڈال دے بھول لیں گے اس سے چکن کی تمام سمیل ختم ہو جائے گی تو تھوڑا تھوڑا سا پانی آپ نے اس میں ایڈ کرتے رہنا ہے اور اس کے اندر جو سپائسز ہوتے ہیں وہ بلکل آئٹ سے سپائسز ہوتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ لوگ نے ہلک پہ ضرورت ایڈ کرنا ہے یا پھر میں اس میں جو ہے وہ ہاف تی سپون جتنا نمک ایڈ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ہلتی بھی ہاف تی سپون سے تھوڑا اسے کام ایڈ کرنی ہے ہلتی سے یکنی کا جو کلر وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور جو ہلتی ہے وہ ہماری صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں میں اس میں ابھی ایڈ کرنی ہے باقی جو سپائسز ہے وہ ہم تھوڑی دیر کے بعد اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھول لیں گے پانچ منٹ سے دس منٹ تک اس کے بعد یہ سپائسز میں دیکھ لیں آپ خوشک دھنیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ گرم مسالہ ہے گرم مسال میں ایک بڑی علیچہ ڈالیا ہے میں نے دو سے تین لانگ ہے کالی میرچے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ لوگ نے اچھے سے ان کو پیس لینا ہے اور پھر آپ نے ان کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد اگین آپ نے اسے پانچ سے دس منٹ تک جو ہے وہ ہلکا سا پانی ایڈ کرتے ہوئے اچھے سے جو چکن ہے اس کو بھون لینا ہے کوئی اس میں میں نے گرین چلی ایڈ نہیں کی نہ پھر میں نے اس میں رڈ چلی ایڈ کیے ہے پس یہی سپائسز ہیں آپ کو کوئی اور سپائسز اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہوئے اس کو اچھے سے بھونتے رہنا ہے اور آپ نے جو آنچ ہے وہ تھوڑی ہلکی رکھنی ہے تیز آنچ پر آپ نے اس کو نہیں پکانا کیونکہ رکھنی ہمیشہ ہلکی آنچ پر بہت ہی اچھی پک جاتی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اس میں تقریبا دو گلاس پانی ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کو لگے پانی تھوڑا ہے تو آپ مزید بھی آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہوئے ہم لوگ آگے چیک کریں گے کہ اگر آپ کو لگے کہ ابھی بھی ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے سے نہیں گلا تو آپ لوگ مزید اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ایک سے دو کپ دوبارہ آپ اس کو جو ہے وہ بھائل کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی یقنی بلکل ریڈی ہے اس کو میں تقریبا ایک گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر پکایا تھا اور اس کا کلر آپ دیکھ لیں اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو یہ سب کے لیے بہت اچھا ہے اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور ریسپی اچھے لگے اس کو لائک اور شیئر کیجئے اب نماز سے خیال رکھیں اللہ حافظ